موسیقی یہ چوہدری سعید احمد سعیدی نے کی احتجاجی مزاروں میں سینکڑوں کارکنوں نے مہنگائی اور حکومت کے خلاف نعرے بھی لگائے امپورٹڈ حکومت حق ہمارا ہے حق ہمارا ہم لے کے رہیں گے ہم لے کے رہیں گے امپورٹڈ حکومت امران خان رکنے سبائے سمبلی چوہدری سعید احمد سعیدی نے خطاب میں کہا کہ مہنگائی کی چکی میں پیسی ہوئی عوام پر پٹرول اور بجلی کی قیمتوں میں اضافہ نامنظور ہے امپورٹڈ حکومت کو فوری طور پر نئے الیکشن کا اعلان کرنا چاہیے انہوں نے مزید کہا کہ آج کا جو اعتماع ہے آج کی جو ریلی ہے اس کا مقصد امپورٹڈ حکومت جو ہم پہ مسلط کی گئی ہے امریکنز نے مسلط کی گئی ہے نیری پانی کے بندش مہنگائی کے اقلاق ہم تمام لوگ سراپا اتجاج ہیں ابھی اسی گورنمنٹ کو جمعہ آٹھ دن ہو گئے ہیں جس دہانے پہ ملک کو پنچا دیا اس کی میشت کو تباہ کر کے رکھ دیا اور آپ دیزل کے ریٹ دیکھ لیں پٹرول کے قیمت دیکھ لیں آٹے کی قیمت دیکھ لیں اور دالے کی قیمت دیکھ لیں اور اسی کے ساتھ ساتھ سبزیات کی قیمت دیکھ لیں کہ آر دنوں کے اندر اندر انہوں نے اس ملک کو تباہ کر کے رکھ دیا اور ہم اس بات کی پور زور مضمت کرتے ہیں اور دعا کو ہیں کہ ہمارا قائد امران خان دوبارہ پرائی منسٹر بنے گا ایک وحد امید ہے امران خان کی ایک وحد امید ہے امران خان جو اس ملک کو سنبھالا دے سکتا ہے اس ملک کی معیشت کو اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں اس ملک کے لئے بہتری کریں اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے ساڑھے تین سال جو نیر پانی ہے اس طریقے سے ٹیلو پہ پنچایا گیا پاکستان تاریخ کے انسان کی گورنمنٹ نے حکومت جاتے ہی ہمارے زمیداروں کے ساتھ جو پرسونے حال ہے حصلیں ہماری تباہ ہو چکی ہیں اور کوئی چیز پانی جو پینے کے لئے بھی ہمیں دہاتے لوگوں کو ملنے نہیں دیا جارہا ہمیں اتجاج کرتے ہیں اگر اس زمینی نیری پانی کو بہتر حال نہ کیا گیا تو انشاءاللہ بہت جلد ایک کافلہ آئے گا جو اتجاج کرے گا ہم حکومت کے آبانوں تک جائیں گے اسمبلی تک انشاءاللہ زمیداروں کی آباز بن کے جائیں گے انشاءاللہ دعا کیوں ہیں امران خان پاکستان اس موقع پر پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنمات چودری محمد شفاق کا کہنا تھا کہ پاکستان کی جبائی ہوئی ہے جو لوگ کل مجھائی کے خلاب اتجاج کرنے تھے ہماری گارکنی کو پراب آگیا رہا ہے آج موس کو کل میں پھلک رہے ہیں اور تیپنی تدار میں ملنگ آئی ہوئی ہے کہ ہر کیسے جیٹ پر گئے سمسیاں دانے کی اور خاص اور کے جو ڈیزر اور فٹوروکٹی کی بس کسی کا جیل ڈیسر پہ ہو گیا اور ڈیزر دو سو پانچر پہ ہو گیا اور پٹوروکٹی کی ساتھ پہ ہو گیا میں سب سیکھو تمہوں کو بھی ٹیکسنگ جواب دی رہی ہیں اور جو کل انجھے دعویٰ گالتے کا مجھدار میں آگیا ریٹ پاپس رہیں گے ناقابل برداشت مہنگائی پر ٹوبا ٹیکسنگ کی عوام کا کیا ردی عملہ ہے آئیے دیکھتے ہیں امریکہ دی گلامی امریکہ دی گلامی چوڑا بھی چوڑا ہے چوڑا بھی چوڑا ہے ایڈا مگا ہی دہا روڑوں پہنڈے انہیں ساڑھے تینہ سالہ جنہی کیتی حالانکہ کرونا بھی سکا انہیں انہیں چار گنا بات کر دیتی مگا ہی مار چلا کے آیا مگا ہی ختم تھنہ آیا جیسے آدھ خان صاحب نے کہا سا بری نکلنا ہے جمعے والا دن اتجاج پہ پٹولیاں مصنوعات بھہنگی کی ہیں چوڑوں نے ایک ہفتے میں ساٹھے پیلٹر پٹول پر ہا دی ہے بیجلی مہنگی کر دی ہے فورٹی سیون پر سٹ عوام پر ظلم کر رہے ہیں جیسے مار چوڑا صاحب نے کہا خان کے لیے ہماری جان بھی گروبان ہے خان صاحب جو کہیں گے بھئی بلک بند کر دو ہم بلک بند کرنے کر دیتیار بیٹھے ہیں کیمرمین رمیش کل کے ساتھ محمد عاصف سینرانہ سٹی میڈیا ٹوپا ٹیکسی